قدرت کا رودرہ وطار وناشک کی بھومی کا ہم ہے ایسے میں لوگوں کو دس سال پرانا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب کدارنا دھام میں بھاری تباہی ہوئی تھی اس وقت کی تصویریں ہر کسی نے دیکھی تھی کیسے جل پڑے کا وہ منظر خوفناک تھا لوگوں کے ذہن میں وہ تصویریں بار پھر سے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہیں اس بار بھی اسی طریقے کے بھائیوہ حالاتوں نہیں ہو جائیں گے یہ آپدہ دیتیاکار ہے ایسی آپدہ جو ودھونس لے کر آئی ہے خودرت کا ایسا کروڑ جو سب کچھ تباہ کر گیا ایسا جل پرلے جو بھاری بھرکم بس کو بہا کر لے گیا ایسا جل پرلے جو بھاری بھرکم بس کو بہا کر لے گیا ایسا جل پرلے جو بھاری بھرکم بس کو بہا کر لے گیا ایسا جل پرلے جو بھاری بھرکم بس کو بہا کر لے گیا ایسا جل پرلے جو بھاری بھرکم بس کو بہا کر لے گیا کی ٹرک کے ٹرک بہ گئے اتنا پرچند جل پرہار کی برسوں سے کھڑے پل بھی دھہ گئے یہ قدرت کا رود راوتار ہے جس سے ہمچل پردیش میں ہاہاکار یہ آپ دا آسمان سے برسی ہے لیکن انسانی لالچوں اور غلطیوں نے اسے وکرال بنانے میں مدد کی ان بھیانک تصویروں نے نہ صرف ہمچل پردیش بلکہ پورے دیش کو ڈرہ دیا ہے کیونکہ دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے ہزاروں سیلانی اس سمیں پہاڑ اوپر ٹوٹ پڑی اس قدرت یا بدا میں پس گئے پرکرتی کے کروڑ کے آگے کچھ بھی ٹک نہیں پایا نہ پہاڑ نہ ہائیوے نہ ہوتل نہ مکان نہ گاڑیا نہ پل قدرت نے سب کو حیثیت بتا دی دریہ کے کنارے نربان کے کتنے خطرے ہیں یہ منالی کی اس تصویر نے سمجھا دیا ہے بیاس ندی میں جب وفان آیا تو اپنے ساتھ اس چار منجلہ ہوتل کو بہا لے گیا درجنوں لوگوں کی جان پر بنا آئی اس جلو سوٹ کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا رویوار کی موسلہ دھار بارش نے منالی پر بہت کہہر برپایا بیاس ندی اتنے پرچند روپ میں تھی کہ سنک کنارے کھڑی ہے ماشل روڈویز کی بول وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے ندی میں سما گئی بس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئی ندی کا وے گتنا تیز تھا کہ چنڈگڑ منالی ہائیوے کے کنارے ٹوٹ ٹوٹ کر ندی میں سماانے لگے ندی کے افان نے ہائیوے کو نیچے سے کورید کر کھوکلا کر دیا کلو اور منالی دونوں جگہ کدرت کا بڑا کہہر برپا ہے ایک پریوار کی زندگی بھر کے کمائی سے بنے مکان کو افانتی ندی بہا لے گئی یہ کلو کا گاندھی نگر علاقہ ہے جہاں افانتی بیاس ندی کنارے بنے مکان کو اپنے تیز پروہ میں سما لے گئی بیاس کا افان کتنا پرچند ہے اسے ان تصویروں کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کلو میں بیاس ندی کے کنارے کلو ٹرک یونین کا اڈا ہے جہاں کھڑے چار ٹرکوں کو سیلاب بہا کر لے گیا افانتی ندی کی تیز دھارائن ٹرکوں کو بہا کر لے گئی کلو زلے میں آسمانی آفت کی وجہ سے دو دنوں سے بلاک آؤٹ ہے بجلی اور پانی کی سپلائی ٹھپ ہونے سے لوگ اور سیلاب بہا کر لے گیا منالی کے کسان بھون میں فسے سبھی تیس لوگوں کو سوموار سبہ ریسکیو کر لیا گیا کلو منالی والے ہائیوے میں بھوس خلن ہونے سے کئی لوگ فزیں ہیں کلو زلے کے علاوہ جہاں سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے وہ منڈی زلہ منڈی کے تھناغ میں تو آپدہ دیتھے کی طرح آئی اور دہشت پھیلا گئے بادل پھٹنے کے بعد ملبے کا ایسا دراؤنا سیلاب آیا اور تھوناک کسوے میں سب کچھ اجارتا ہوا سب کچھ بہاتا ہوا آگے بڑھا یہ اتنا بھیشن سیلاب تھا که ملبے کے ساتھ لکڑی کی موٹی موٹی بللیا اور بڑے بڑے بولدر بھی بہ کر آگئے منڈی میں افنتی بیاس ندی لوگوں کو ڈرا رہی ہے جلستر اتنا بڑھ گیا کہ یہاں کا مشہور پنچ وکرت مہادیب کا مندیر پانی میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہے گنیمت یہ ہے کہ قریب ڈیڑھ سو سال پورانہ منڈی کا وکٹوریا پھول صحیح سلامت ورنہ تو منڈی زلے کے دوسرے پھول سیلاب کے آگے ٹک نہیں پائے یہ کوٹلی سے جھوگندر نگر کو جوڑنے والا ایک ماتر کون کا تر پھول ہے جو کی بیاس ندی کے تیز بہاو میں بہ گیا دراصل پچھوے تین دنوں سے ہیماچل پردیش میں دو سو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے ہیماچل کے دس زلوں میں تو ریکارڈ ستر پر بارش ہوئی ہے منڈی زلے کے نگوائی گاؤں میں بیاس ندی میں فسے چھے لوگوں کو نکالنے کے لیے کل رات NDRF کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن چلایا ان لوگوں کو صحیح سلامت بچا لیا گیا ہیماچل پردیش کے پہاڑوں میں اتنی بیشن بارش اور سیلاب آیا ہے کہ نچلے علاقوں میں آتے آتے وہ اپنے ساتھ بڑی تباہ ہی لائیا یہ سولن زلے کے انڈسٹریل علاقے پرواڑوں کی تصویریں جہاں سنک پر ایسی پرچند باڑ آئی ہے جو اپنے ساتھ کاروں اور ٹرکوں کو بہا لے گئی سولن کے اشوینی کھنڈ میں بھی گھنٹوں تک کئی گاڑیاں وزی رہی لیکن ہیماچل پر آفت کئی طریقے سے ٹوٹ پڑی پہاڑی کا ایک حصہ اچانک بھر بھرا کر گر پڑا اور روڈ بند ہو گئی یہ سولن زلے کے بددی نالا گڑے انڈسٹریل ایریا کا پل ہے جس کا ایک حصہ بھاری بارش میں بہ گیا ندی کی تیز دھار روڈ کو کٹ کر لے گئی اور پل دو حصوں میں بٹ گیا پل تو شملا زلے میں بھی ٹوٹا شملا زلے کے ٹھیو کٹ کوٹی ناشنل ہائیوے میں کوکونالا پل ٹوٹنے سے آواجہ ہی ٹھپ ہو گئی یہی نہیں سر مورزلے کے پاوٹا ساحب میں بنور گاؤں کو جوڑنے والا ایک لوتا پل بھی بھاری بارش کا پرکوپ نہیں جیل پایا اور ٹوٹ گیا بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑ تک کے نورزلے میں بھی ٹوٹ رہے ہیں اس چلتی ہوئی سڑک پر اچانک پہاڑ ٹوٹ کر گرا تو بھاری افراتہ پری مچ گئی لیکن ہیماچل پر خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے ہیماچل میں اگلے چوبیس گھنٹے بھی بھاری بارش کا alert ہے اس کو دیکھتے ہوئے چھےزلوں میں ریڈ alert جاری کر دیا گیا ہے دیکھئے پیسے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو بورے پدیش میں ہی رینفال ایکٹیوٹی اکرم جاری ہے اور ادھک ترستانوں میں heavy to very heavy rainfall events سپورٹ کیے گئے ہیں ندیوں کے اس بھائیابہ روپ نے ہیماچل میں اور بھی ڈر پیدا کر دیا ہے یہ چمبہ کی راوی ندی کی تصویر ہے جس میں اتنا بھائیانہ کفان ہے جو لوگوں کو ڈھرا رہا ہے راوی ندی میں لکڑی کی موٹی موٹی بلیا بی کر آئی ہیں حالات بگڑتے دیکھ کر ہیماچل کے سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے اگلے چوبیس گھنٹے تک اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ بہت تیج بارش ہونے کی سمبھاونا اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہے ہم نے آبتہ سے نپٹنے کے لیے تین نمبروں کو جاری کیا ہے جو بھی کوئی ویکتی آبتہ میں فسا اس کی جانکاری آپ ان نمبروں کے مادیم سے ہمارے مادیم سے پہنچا سکتے ہیں میں سبھی ویدھائکوں سے ایک بار پھر انرود کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ویدھان سوہ شیتر میں رہیں جو لوگ ابھی فسے ہوئے ہیں ہماری سرکار ان کو نکان لے کا پریاس کر رہی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے ببیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ٹائم پہ trim ٹائم پہ پہ نکالś موسیقی